رحمت کا ہی درباز اکھلا مانگ حریمان رحمت کا ہی درباز اکھلا مانگ حریمان سیدنا غوث آدم قدب عالم نبر اللہ مرکدہ کوئی موتاج تعریف نہیں ہے ان کا فیض پوری کائنات پر ہے اہلِ جقن بھی ان کے اس فیض سے محروم نہیں ہے یہاں بھی بے پناہ فیضان ہیں جس منذوق کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں ہمارے اس میں سرپادی بینگلور حضرت مفتی سید شاہ محمد دفت القدوس قادری رضاقی علیہ ورحمت ورزوان یہ اکیسویں پشت میں حضور ورسطاق کیا ہوتا ہے چونکہ یہ قادری رضاقی نصبی ہیں سیدنا غوث آدم قدب عالم رضی اللہ عنہ اور دہو انہ کے شہزادے والا تباہ حضرت سید شاہ الدفت قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد پاک کو قادر رضاقی کہتے ہیں ان کی اولادِ مجاد میں شاہ دل قدب صاحب آدم ہیں ان کی اولاد میں شیخ ابو صالح نصب رحمت اللہ تعالی علیہ جو شاہ دل رضاق صاحب کے صاحب ذاتے ہیں ان کی اولاد میں شاہ دل قدب صاحب ہے کتنا حسین سنگم ہے کتنا حسین ملان ہے قربان جاؤں سلسلِ عالیہ قادریہ رضویہ کے بانے آلہ آذر امام اہل سنب مجددِ دین و ملک مولانا شاہ امام احمد رضا خان قادری فازلِ بریلی جن کی نصبت لگا کر ہم رضوی کہتے ہیں اس رضوی سلسلے کے بعد آلہ آذر امام اہل سنب نبر اللہ محبتہ حضور غوثِ خاق سے بے پناہ محبت بے پناہ محبت فرماتے تھے ایک جگہ فرماتے ہیں تجھ سے درد درد سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نصبت میرے گلے میں بھی ہے دور کا پٹہ دے گا جب میں نے شجرِ شریف پر نظر ڈالی تو میری خوشی کی انتہا نہیں دیتے کہ حضور غوثِ خاق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے قادریہ سے جب ہم وابستہ ہیں تو ہماری جو نزبت ہے وہ قادری رضاقی نزبت ہے سلسلے کے اعتباس سلسلے قادریہ کی نزبت میں قادری رضاقی ہیں اور حضور شاہد القدوس قادری رضاقی نصبی بھی ہیں اور سلسلی کے اعتباس بھی ہیں حضرت شیخ ابو صالح نصب رحمت اللہ تعالی عنہ یہ حضور غوثِ خاق کی اولادِ پاک میں سب سے پہلے قادری قضاق کے منصب پر فائز ہونے والے ہیں اولادِ غوثِ آزم سب سے پہلے قاضی کے منصب پر وہ بھی قادری قضاق کے منصب پر فائز ہونے والی شخصیت حضرت شیخ ابو صالح نصب حضرت شیخ ابو صالح نصب یہی جدل امگل ہے حضرت شاہد القدوس قادری بینگلور کے اور یہی ہمارے سلسل قادریہ رضویہ کے جو ہے حضورگوں میں مشایخ میں سب سے بڑے شیخ یہی آتے ہیں کہنا حسین سمجھا جائے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا کہ اے اللہ رامپور کی سرزمین بڑی پیاری سرزمین ہے بے شمار اولیاء کاملین کی سرزمین ہے تو نے مجھے یہاں موقع عطا فرمایا علم الدین کے حصول کے لیے ایک دلی لگاؤ ہو گیا ایک ایسی کیفیت ہو گئی کہ اہل رامپور نے بھی مجھ سے بے پناہ پیار کیا محبتیں بھی میں ان کی ان عنایتوں کو جو ہے انحراف نہیں کر سکتا میں دعا بہوں کہ اللہ تعالیٰ انسکر بھی شاد و آباد رکھے جنہوں نے میرے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے بے پناہ محبتیں ہیں تاکہ مجھے بالخصوص میرے استادزیل کریم تو میں دعا کرتا تھا کہ اے اللہ جب میں یہاں سے فارغ ہوں گا اور بینگلور چلا جاؤں گا اپنے وطن جاؤں گا تو رامپور مجھ سے بہت دور ہو جائے گا تو میں اس نسبت کو اور اس چیز کو کہ رامپور اور بینگلور کی اس نسبت کو میں کیسے پاؤں گا میں نے دعا کی حیرت کی انتہا نہ رہی اس وقت جب میں شاہ قرآندو صاحب پر ریسرچ کر رہا تھا اس ریسرچ میں رامپور کا اور بینگلور کا بڑا گہرہ تعلق لکھل گیا تھا پھر میں نے یہ بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ اعلیٰ حضرت امام ایل سنت میرے مشایخین عدام میں سے ہیں میرے مرشد پاک حضور تاج و شریعہ ان کے مرشد پاک سرکار مفتی آدم اور ان کے مرشد پاک اعلیٰ حضرت تو میں اس نسبت سے بھی میں وابستہ ہوں تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ایسی نسبت بھی مجھے میرے وطن سے ایسی خوشبو ملے گئے جس سے کہ یہ نسبتیں مجھ سے کبھی دور نہ ہو حیرت ہو گئی اس وقت جب میں نے شاہد القدوس صاحب کا ریسرچ کرنے میں اس دوران میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت امام ایل سنت نمی اللہ مرقدہو کا واسطہ شاہد القدوس صاحب سے ایسا گہرا اور ایسا گہرا تعلق رہا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو میں آگے بھیان کروں گا کہ کیسا ایک دوسرے کے ساتھ عدب و احترام تھا اور کیسا گہرا تعلق رہا ہے تو مجھے ان سب چیزوں کو بے پناہ محبت بہت اور میرا دل بہت خوش ہو گیا اس وقت تک میں شاہد القدوس صاحب کے مزار سے واقع بھی نہیں تھا ان کا مزار کہاں ہے یہ مجھے معلوم بھی نہیں تھا اتنا معلوم تھا بچپن میں میں سنتا تھا کہ عیدگاہ قدوس صاحب میں نماز عید پڑھنے کے لیے والد صاحب پہ ساتھ چلے جایا کرتے تھے قدوس صاحب کی عیدگا قدوس صاحب کی عیدگا قدوس صاحب کا قبرستان بس یہی ہم سنتے رہے بچپن میں یہاں لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس کا شکر احسان کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ قدوس صاحب کون ہے شاہ قدوس صاحب حضور غزق رضی اللہ تعالی عنی اور رضاہ انہ کی اولاد پاک میں پندروی پرشت میں حضرت سید شاہ محمد عبد المحمد قادری رزاقی رحمت اللہ تعالی یہ وہ پہلے مجھوگ ہیں شاہ قدوس صاحب کے اجداد میں جو بغداد شریف سے ہندوستان تشریف لائے اور سیدھے بیجاپور تشریف لائے سن ایک ہزار سولہ ہجری ایک ہزار سولہ ہجری میں آپ تشریف لائے آپ نے یہاں بیجاپور قیام فرمانے کے بعد بندگان خدا کی رجد و ہدایت اپنے زمانے کے بہت بڑے عالی و فاضل تھے بے شمار لوگ آپ سے حصول علم میں مشغول رہے تقریباً چھ سال یہاں قیام فرمائے اس کے بعد آپ پھر واپس تشریف لے وہاں سے پھر کچھ ٹائم کے بعد پھر واپس تشریف لے کر گیا اور مستقل سکونت اختیاف ہوئی بیجاپور میں ہی اختیاف سن ایک ہزار پچھتر ہجری میں آپ کا وسال مبارک ہوا آپ کا مدار مبارک بیجاپور میں ہی مرجع خلائی آپ کے صاحبزاد سید ملک شاہ قادری ہوئے وہ بھی بیجاپور میں آرام فرما ہیں میں نے بھی پچھلے سار مسجد قادریہ شاہ دل قدوس عفید گاہ میں انجومن قادریہ کے ذمہ داران کی دعوت پر میں وہاں گیا تھا وہاں خطاب کیا میں وہ صرف شاہ دل قدوس سار کے نصب پر تاریخ بطاریخ الحمدللہ بہت سے لوگوں کے پاس وہ محفوظ بھی ہے میں اس کی تفصیل میں نہ جا کر چونکہ مجھے مختصر بات کہنا ہے اس لیے آپ کے دماغ کو حاضر کر رہا ہوں سید ملک شاہ قادری شاہ سید عبد محمد کے صاحب سے محمد محمد حیدر شاہ قادری سید حیدر شاہ قادری いました حیدر شاہ قادری کے صاحب جات سید محمد حسین شاہ قادری رضاقی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سلطنت خدادات کے والی شیرِ محصور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے والدِ ماجد نباب حیدر علی خان بہادر علیہ الرحمت و رضوان کے زمانے میں سید محمد حسین شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سید محمد حسین شاہ قادری کے بھوپا ہے سلسلِ آلیہ نقشبندیہ کے مجددیہ کے بانی شیخ الاسلامی والمسلمین امام رخبانی مجدد الفسانی سیدنا و مولانا شیخ احمد فاروق سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سدے پوپا ہے سید محمد حسین شاہ قادری ان کے متبنہ رہے ہیں مو بولے بیٹے تھے نسبتیں دیکھیں اللہ حضرت پہلے ہی فرمایا ہے یہ چشتی نقشبندی سوہروردی یہ چشتی نقشبندی سوہروردی ہر ایک تیری طرف آئیل ہے سمحان کون سی کشت پہ برسا نہیں ڈھالا دے مدرے چشت و عراق و بخارہ و عجبہ کون سی کشت پہ برسا نہیں ڈھالا دے تو سن گیارہ سو ساٹھ حجری میں سید محمد حسین شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو نواب حیدر علیہ خان بہادر علیہ الرحمت و الرجوان نے خط لکھ کر سری جنگہ پتنم آنے کی دعوت پیش کر نواب حیدر علیہ خان بہادر کی دعوت پر سید محمد حسین شاہ قادری نے بیجاپور کی سکونت کو ترک کر کے یہ سری رنگہ پتنم تشریف کیا سری رنگہ پتنم جب تشریف لائے تو نواب حیدر علیہ خان بہادر نے اپنے چھوٹے صاحبزاد نواب کریم الدین خان بہادر کا انہیں اتعلق میں پردر فرماتی استاد میں ٹیپو زلطان کے چھوٹے بھارے ان کا استاد جو ہے انہیں مقرر فرماتی ان کا رسال بھی سری رنگہ پتنم میں ہوا ان کا مدار بھی وہیں ہیں ان کے ساہبزاد سریت محمد دعوت شاہ قادری وہ سری رنگہ پتنم میں پیدا ہو گئے انہوں نے ٹیپو سلطان شہید علی رحمہ کا زمانہ پایا اپنا ایک حسب نامہ نسب نامہ انہوں نے اسے تحریر کیا ٹیپو سلطان علی رحمہ کے خواہش پر ان کی خدمت میں جب پیش کیا تو ٹیپو سلطان نے اسے دیکھ کر خرجی کا ادھار فرمایا اور پھر اپنی مہر سلطنت خدادات کو اس پر سفت فرمائی اس کی تصدیق فرمائی سید محمد دعوت شاہ قادری کا بھی مثال رہی سری رنگہ پتنم میں ہوا پھر ان کے صاحب زادے سید محمد جلال شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علی سری رنگہ پتنم میں پیدا ہو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالی فاضل صوفی اور صافی متقید عابید شب زندودار تھے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جہاں علمِ ظاہر میں یقطہِ زمانہ بنایا تھا وہی علمِ باطن میں بھی ایک عالی مقام اللہ نے انہیں اعتافہ فرمائی وہ سن گیالہ سو اٹھاتی ہدری میں پیدا ہوئے تھے ان کی اولادِ پاک میں تین صاحب زادے ہوئے سید عبداللہ عبادری رضاقی سید شاہ محمد عبدالقدوس قادری رضاقی سید محمد عبدالرزاق قادری رضاقی سید جلال شاہ قادری جو تھے اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعری تھے فارسی زبان پر کامل نبول ہوئے تھے فارسی زبان کی شاعری بہت مقبول عام و فارسی بہت مقبول عام و فارسی موسیقی